اسلام علیکم دوستو کیسے مزاج ہیں آپ سب کے امید خریے سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں اے جے الیکٹرک یوٹیب چینل میرا نام عامر ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو فیوز ہم استعمال کرتے ہیں وائرنگ کے اندر یا پھر کسی بھی الیکرونک یا الیکٹریکل سرکٹ کے اندر وہ انٹرنلی کیسے کام کرتا ہے اور جب بھی آپ پروٹیکشن کیلئے کوئی بھی پروٹیکشن ڈیوائس پرچیز کریں چاہے وہ سرکٹ بریکر ہو چاہے وہ فی تر رہے گا اور اس کے علاوہ میں آپ کو لائیو ٹو ٹو ٹوٹی وولٹیج کے اوپر ایک فیوز کو شارٹ سرکٹ کرا کے چیک کراؤں گا کہ جب شارٹ سرکٹ ہوتا ہے تو فیوز کیسے ور کرتا ہے تو یہ ویڈیو پوری دیکھنے کے بعد آپ کو فیوز کے بارے میں ساری کنفیوینس کلیر ہو جائیں گی تو سب سے پہلی چیز دوستو فیوز ایک ایسی پروٹیکشن ڈیوائس ہوتی ہے جو کہ کسی بھی فالٹی کنڈیشن کے اندر ایک سیکنڈ کے دسویں حصے میں یعنی کہ زیرو پوائنٹ ون سیکنڈ کے اندر خود کو آپریٹ کرا کے خود کو ملٹ کرا کے کسی بھی سرکٹ کو پروٹیکٹ کر دیتی ہے اور جلنے سے بچا لیتی ہے یہی کام دوستو کوئی بھی سرکٹ بریکر جو ہوتا ہے یہ ایک سیکنڈ کے سومے حصے میں کرتا ہے یعنی کہ زیرو پوائنٹ زیرو ون سیکنڈ کے اندر کرتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سرکٹ بریکر ہے وہ فیوز سے زیادہ ایکوریٹ ہے تو سب سے پہلے میرا مشورہ تو آپ کے لیے یہ ہے کہ جب ب آپ گھر کی وائرنگ کے لیے سپیشلی پرچیس کریں کوئی بھی پروٹیکشن ڈیوائز تو گھر کے ڈسٹریبیشن بورڈ میں فیوز لگانے کے بجائے اس طرح کے سرکٹ بریکر لگائیں کیونکہ ان کا جو آپریٹنگ ٹائم ہے وہ بہت کم ہوتا ہے تو فیوز دوستو مختلف شیپس میں اور مختلف طرح کے ہو سکتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کالٹریٹ ٹائپ فیوز اور ان کو کہتے ہیں کیٹ آؤٹ فیوز یا پھر پیانو فیوز بھی ہم کہتے ہیں ان کو ہم وائرنگ بیس ہوتی ہے اور ایک اس کے اوپر یہ اس طرح کا کیٹ آؤٹ ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو کچھ اس طرح کی اسمبلی نظر آئے گی ہر فیوز کے اندر اس طرح کے دو ٹرمینل ہوتے ہیں جس کے اندر ایک بلکل باریک سی وائر لگائی گی ہوتی ہے جو کہ کسی بھی فالٹی کنڈیشن کے اندر یعنی کہ اوور کرنٹ یا پھر شارٹ سرکٹ کے کیس میں خود کو ملٹ کرا دیتی ہے اور سرکٹ کو اوپن کر دیتی ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ چاہے کوئی بھی پروٹ ہوتا ہے اس کے اندر لگ جاتا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو سیریز میں کنیکشن کر دیتے ہیں تو میں ان دونوں پوائنٹس کے اوپر دوستو ایک سائٹ پہ فیز اور ایک سائٹ پہ نوٹرل دے کے آپ کو دکھاؤں گا کہ جب شارٹ سرکٹ ہوتا ہے تو پھر یہ وائر کیسے ایک بلاس سے جو ہے وہ ملٹ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد سرکٹ اوپن ہو جاتا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو لوگوں کی سب سے بڑی غلطی بتاتا ہوں کہ جب بھی فیوز ملٹ ہوتا ہے فیوز آپریٹ کرتا ہے اور وہ اس کو چینج کرنے کے لیے اس کو ایسے باہر نکالتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں بھئی اندر تو ایک وائر لگی ہوئی تھی تو وہ کوئی بھی جو تار ہے کوپر کی پکڑ کے جیسے دیکھیں یہ موٹی تار ہے یہ پہلے اس کے اندر لگی ہوئی تھی آپ یقین مانیں کہ تو جب آپ اتنی موٹی تار اس کے اندر لگا دیں گے اور نیکس ٹائم جب شارٹ سرکٹ ہوا یا کوئی بھی فالٹ آیا تو پھر آپ کا فیوز ملٹ ہی نہیں ہوگا کام ہی نہیں کرے گا کیونکہ اس کی جو کرنٹ کرین کے پیسٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے آپ نے ایک ایسی تار لگانی ہوتی ہے جو کہ حادثے کی صورت میں شارٹ سرکٹ کے کیس میں خود کو اڑا دے سرکٹ کو بچا لیں نہ کہ ایسی تار جو کہ پوری فالٹی کرنٹ کو گزار دے اور پتہ تب چلے جب آپ کی ساری وائرنگ جل جائے تو جب بھی آپ فیوز کی وائر کو ریپلیس کریں تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ نے بالکل کوئی باریک سی تار لگانی ہے یا پھر فیوز کے لیے جو پلٹیکولر وائر ملتی ہے مارکیٹ سے جو کہ شای اس کے ایک سائٹ پہ جو ہے وہ فیز وائر اور دوسرے سائٹ پہ نیوٹرل وائر ٹچ کروں گا تو آپ دیکھئے گا کہ ایک سیکنڈ کے دسویں حصے میں یعنی کہ 0.1 سیکنڈ میں یہ فیوز کی جو وائر ہے یہ کیسے ملٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد سرکٹ بریک ہوتا ہے تو آپ نے دوستو بس اس وائر کے اوپر نظر رکھنی ہے جی تو دوستو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ہر طرف کالک ہی کالک جم گئی ہے اور اب جو ہے وہ شارٹ سرکٹ ہوا ہے اور شارٹ سرکٹ ہونے سے سب سے بڑا نقصان اس فیوز کے اندر جو کہ آپ نے دیکھا وہ یہ ہوا کہ پورا فیوز کے اندر جو ہے وہ دھماکے کے اثار جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہر طرف یہ گند مچ جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کو پھر سے کھول گے اس کے اندر نئی وائر ڈالنی پڑتی ہے جبکہ سرکٹ بریکر کے اند جاتا آپ سمپل جو ہے وہ اس کو ایسے اوپر کر دیں تو اس کے بعد آپ کا سرکٹ پھر سے کلوز ہو جاتا ہے چلیں اب یہی کام اس فیوز کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں جیسے دیکھیں میں ابھی اس کے ساتھ جیسے اس کو ٹچ کرتا جاؤں گا تو یہاں پر شارٹ سرکٹ ہوگا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیوز کی وائر نے ملٹ ہو کر خود کو جو ہے وہ قربان کر دیا ہے اور اس کے بعد سرکٹ کو بریک کر دیا ہے تو اس طرح سے دوستو ایک فیوز کام کرتا ہے بلکل ایسی دوستو یہ کارٹٹ ٹائپ فیوز کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ایک باریک سی وائر ہے اور اس کی ریٹنگ جو ہے فیوز کی اس کے اوپر لکھی ہوتی ہے جیسے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ F1 امپیر لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایک امپیر کا 1 امپیر کا فیوز ہے اور اس کا مطلب ہے کہ اس فیوز کی جو وائر ہے یہ میکسیمم ایک امپیر کرنٹ گزار سکتی ہے اگر آپ اس سے ایک امپیر سے زیادہ گزارنے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ وائر ملٹ ہو جائے گی اور ف فیوز ٹچ کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس فیوز کے اندر جو وائر ہے باریک یہ بلکل جل جائے گی اور فیوز کالا ہو جائے گا تو ابھی آپ دیکھیں گے جیسے ہی میں اس کو ٹچ کرتا ہوں تو یہ شورٹ سرکٹ ہو جائے گا تو یہ دیکھیں کہ بلکل معمولی سی ایک جرک آئی ہے اور اس کے بعد اس فیوز کے اندر جو بلکل باریک سی وائر تھی وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے اس طرح سے فیوز ایک سیکنڈ کے دسویں ایسے میں جو ہے وہ آپریٹ کر کے سرکٹ کو پروٹیکٹ کرتا تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو فیوز کی ورکنج سمجھ آگی ہوگی کہ فیوز کیسے جو ہے وہ شورٹ سرکٹ یا اوور کرنٹ کے کیس میں سرکٹ کو بچاتے ہیں لیکن پھر بھی میرا مشورہ ہے کہ آپ جب بھی فیوز پرچیس کریں تو فیوز کی بجائے آپ سرکٹ بریکر کو جو ہے وہ پریفرنس دیں کیونکہ اس کا آپریٹنگ ٹائم جو ہے وہ فیوز کی نسبت کم ہوتا ہے یہ زیادہ ایکوریٹ ہوتا ہے اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک بار سرکٹ بریک ہونے کے بعد آپ اس کو پھر سے اوپر کر کے سرکٹ کو جو ہے وہ پہلے والی حالت میں لاسکتے ہیں جبکہ فیوز کے اندر شورٹ سرکٹ کے بعد اس طرح کی حالت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد آپ کو پھر سے اس کے اندر وائر کو ریپلیس کرنا پڑتا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں مزید اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں میرے چینل کو سبسرائب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال لک خدا حافظ